کہتے ہیں کہ انیس سو پینسر کی لڑائی میں پاکستان نے اس چوٹی پہ کبجہ کر لیا تھا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ماتا کے پاؤں کے نشان ہیں ان میں پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور پانی کہاں سے آتا ہے یہ بھی آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا دیار میں رکھے کیونکہ گوگل میں ابھی یہاں پہ کام نہیں کرتا ہے رام رام دوستوں سواگت تھا آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج میرے ساتھ میں ہماری ٹیم کے دو میمبر جو کہ آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایسی جگہ پہ جس کے بارے میں شاہد ہی آپ نے کبھی سونا ہوگا وہ ایسی جگہ ہے جو کہ ہمارے ہندوستان کے ویر سپاہیوں کی بلیدان کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ پاکستان کی ناپاک حرکتوں کا بھی ایک جیتا جاگتا ثبوت آپ کو ملے گا یہ جو راستہ رائٹ کی طرف گیا ہے یہ جاتا ہے راپتہ اور مطوار اور ہم چاہیں گے اکنور کی طرف صبح کے لگ بک ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اپنے منزل کے یور اور کافی اچھا موسم بھی کافی اچھا ہے ابھی دوب بغیرہ بھی نہیں ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا سفر ہو سکے دوب نکلنے سے پہلے پہلے ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ گرمی بھی کافی پڑے گی آج موسم بلکل صاف ہے اور راستہ بھی کھالی ہے صبح کا ٹائم اور میرے بھائی لوگ بھی یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور آجا 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 بھائی یہ کس کا کتا آگے راستہ میں اور ہم ابھی پہنچ چکے ہیں خنور اور ہوا رہا چوک یہاں سے رائک لینا ہوگا ہمیں اور چلتے ہیں ابھی مارکٹ بھی نہیں چھلی اور بھائی لوگ میرے بھائی لوگ بھی آ چکے ہیں یہاں پہ اور سبی کو جلدی رہتی ہے بھائی رکجہ یار تھوڑا او یار سبی کو جلدی ہے یہاں پہ اور چلتے ہاں میں اپنے منزل کے جراز یہاں سے تھوڑا سیدھا جائیں گے راستہ تو کافی اچھا ہے یہاں پہ بچھوڑا بھیان دینا پڑے گا کیونکہ جو گاڑی بھائی تو ہم نہیں کریں گے ابھی کافی تائم ہے ہمارے پاس کافر بھی لنبا ہے خوڑا آرام سے ہی کلیں گے اور چلتے ہاں آگے یہاں دیو بھی اب ہرچے ہرچی نکلنے لگی ہے اور گرمی بھی کڑنا شروع ہے کافی ڈیبلیمنٹ ہوں گے یہاں پہ پہ پہلے تو یہاں پہ ہمیں میکے سے کراسنگ کرنے پڑتے تھے اب تو کافی اچھے بریج بھی بن چکے ہیں یہاں پہ یہ بہت ہی ہوتی ہوتی ہے یہاں پہ اپناس کرنے کے لیے اب ہوتی ہم ریکے تھے اب ہم ریکے تھے ایک تھمید یہاں تو ہم نے چیاب رکھ میں ہوئی جا ہے اور اب بڑتے ہاں ابنے سفر کی زرکی یہاں سے کئی 30-30 کلی نٹر اور ہمیں سفر کرنا پڑے گا یہاں سے اب سنگل راستہ سٹارڈ ہو جائے گا اور تھوڑا دیان سے ہی چلنا پڑے گا کیونکہ بارش کا موسم ہے جس کی وجہ سے کافی جاڑییں اک چکی ہیں اور راستہ اور بھی چھوٹا اور چکا ہے مجھے کی رہے سے آپ کو لگ بگ دو تین تراسنگ کرنے پڑے گی آج تو موسم صاف تھا جس کی وجہ سے پانی بلکل کم ہے نہیں تو جس میں بارش ہو اس میں تو مشکل ہو جاتا ہے یہاں سپس راست کرنے کے لیے اور میرے ساتھی بھی آگے نکل چکے ہیں اور مجھے بھی تھوڑی سپیڈ بڑھانی پڑے گی راستہ شاید تھوڑا خراب ہے جہاں پہ راستہ تو وہ یہ آگے لگ رہا ہے تھوڑا اور میرے ساتھ ہی پہنچکے ہیں وہاں پہ وہ سامنے کیونکہ کافی تی اے چلتے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا تھوڑا مجھے اور یہ کیا خراب ہی موسمی ہے بات رہا آج تو بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پانی تھوڑا کم ہے یہاں پہ لے دو کافی پانی ہوتا ہے یہاں پہ اس لیے بارش کے موسم میں یہاں پہ کھڑا جی دن برسان تو اس دن تو وہ ناہی ناہی شاید ہم گلت آ چکے ہیں تھوڑا ہم راستہ بھول چکے ہیں دیکھتے ہیں آگے ہمیں کہاں لے جاتے ہیں یہ کھیت ان کھیتوں ہی کھیتوں میں ہم چل رہے ہیں ہیں یہ ہمارے اب راستہ تو ان کو پتا تھا سچین کو لیکن شاید ہمیں یہ میں کو بولوں گا تھوڑا پیشے گھمائیں دیکھیں ہمیں کہا لے کے آئے ہیں یہ آگے پیشے کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہ اور ابھی ہمیں پھر سے کوئی دو تین کلومیٹر پیشے جانا پڑے گا اس لیے دیکھئے پانی کا رنگ کافی لال ہے یہاں پہ چاہے ان کے ہاتھ میں چاندی کا کٹورا بھی دنگے تو تب بھی یہ بھی ہی مانگیں گے دیکھیں ان کا کام ہے صرف فوڈو کی چوانا چاہے جیسے بھی آج دیکھیں لیکن view دیکھیں آپ بہتی ultimate یہاں سے اب کٹاو مندر کے بل بارہ کلومیٹر دور ہے راستے میں ابھی ہم نے تھوڑی بریک لی تھی بہتی سندر نظارہ سامنے پہنچ چکے ہیں کٹاو مندر جس کا سفر تیہ کرنے کے لیے ہم صبح پانچ بجے کے قریب اٹھے تھے اور ابھی لگ بگ سادہ گیارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے یہ ہے وہ اتحاس جس کے لیے ہم آج آپ کو لے کے آئے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ صاف صاف شبدوں میں لکھا ہے کہ اس مندر کا کیا اتحاس ہے کہتے ہیں کہ انیس سو پینسر کی لڑائی میں پاکستان نے اس چوٹی پہ قبضہ کر لیا تھا اور ہمارے سینک کافی کم ماترہ میں رہ گئے تھے تب ہی ماتا نے سینکوں کے سپنے میں آکے ان کا منوبل بڑھایا اور یہاں پہ پانی کی ٹینکی بھی ہے کہیں دو جس کا پانی امرید کی سمان مانا جاتا ہے اور جب ہمارے سینکوں نے اس پانی کا سیون کیا تو ان میں اتنی ارجہ آگئی اور ماتا کے آشرواز سے انہوں نے پاکستان کو مار گرایا اور چوٹی کو پھر سے حاصل کر لیا اور ابھی ہم آپ کو مندر کے درشن بھی کروائیں گے یہ درگا ماتا کا مندر ہے جائے ماتا موسیقی 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 یہ ہے وہ ایتحاسک کٹاو ماتا کا مندر موسیقی موسیقی مندر بند ہو چکا تھا لیکن ہمارے ساتھ اوجاری بھی آئے ہیں جنہوں نے موسیقی 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 ہم نے کٹاؤو ماتا کے درشن کر لیے ہیں کافی تک یہ ہیں اس لیے تھوڑی دیر ادھر آرام کریں گے اس کے بعد آگے کا سفر تائے کریں گے میرے ساتھ ہی بھی بیٹھ چکے ہیں موسم کافی اچھا ہے یہاں پہ اور گرمی بھی نہیں ہے موسیقی اس پہاڑ کے اوپر ہے چار سو پانسو سی ڈی چڑھنے پڑے گی اور اس مندیر میں خاصیت یہ ہے کہ جو ماتا کا مندیر ہے یہ پہلے جو ماتا نے درشن دیئے تھے ہمارے جوانوں کو وہ اسی پہاڑ کے اوپر جو مندیر ہے وہیں پہ دیئے تھے اور وہاں پہ دو بولی ہے پانی کی ٹینکی بھی کہہ سکتے ہیں ان کو جس کا پانی کا سروت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تھکے تو نہیں ہوں جی ہم آتا دی جی ہم آتا دی جوش تو کافی ہے ان میں ینگ بلد ہے پہاڑ کے بیچوں بیچ یہ راستہ بنایا ہے انہوں نے مندیر کے لیے آرمی نے یہ پورا ایریہ آرمی کے کنٹرول میں ہے اور آرمی نے دیکھئے آگے پیش ہے صرف جنگل اور بیچ میں سے یہ راستہ اور نیچے دیکھئے دند ان کا جوش دیرے دیرے کم ہو رہا ہے جنگلوں کے بیچ میں یہ راستے میں چلنے کا مزہ ایک الگ ہی ہے ایک ہی ہے خاص کر کے تب جب پاتا ہوگی اوپر منزل بہت ہی خوبصورت آپ کا انتظار کر رہی ہے یہ ہے وہ کٹاؤ منزل موسیقی 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 کسی کو معلوم نہیں ہوا اس پانی کو گنگا جل کی طرح پویتر مانا جاتا ہے کہتے ہیں جب 1965 میں انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی تب پاکستان کی آرمی ہماری فوج پر ہا بھی ہو گئی تھی کیونکہ ہماری فوج کم ماترہ میں تھی تب ماتا نے درشن دیئے تھے کسی کو کہا تھا کہ یہاں کا سیبن کریں اور ہمارے آرمی والوں کا تب منول اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اس جنگ کو جیت لیا اور ہم بھی ابھی اسی پانی کا سیبن کریں گے ہماری اس چوٹی پہ کبجہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے تب ہی اسی سمیں کہتے ہیں کہ ماتا نے آکے ادھر ہمارے جوانوں کو درشن دیئے اور یہ وہ ہی جگہ ہے جہاں پہ ماتا کے پاؤں کے نشان ہیں اور ماتا نے درشن دیئے اور ان کو وہی جو بولی ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائی ان کے بارے میں بتایا اور جب ہمارے جوانوں نے وہاں سے گنگا جل کا سیبن کیا ان میں اتنی اورجہ آگئی کہ انہوں نے پاکستانیوں کے سینہ کو دارا شاہی کر دیا اور یہ مندر بھی ماتا کے نام کا یہاں پہ بنا ہے تب ہی سے ابھی ابھی ماتا کے مندر کے درشن کر لیے ہیں اور سچ کہوں تو درشن کرنے کے بعد کافی بھوک لگی تھی ہمیں اور جو آپ نے ابھی کھانا دیکھا تھا ہماری ویڈیو میں وہ ہمیں انڈین آرمی نے آفر کیا تھا انہوں نے کہا ماتا کا پرشاہ سمجھ کے ہی کھا لو تو ہم منع نہیں کر بائے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ہماری انڈین آرمی نمبر ون ماتا کا آشربات تھا ہم ہمارے اوپر کہ ہمیں اتنی بھوک لگی تھی اور کھانا مل گیا ہم نے دونوں مندروں کے درشن کر لیے ہیں آپ بھی یہاں پہ ضرور آئیں کافی اچھی جگہ ہے یہ اور یہ میرے بائی لوگ جو کی میرے ساتھ آئے تھے اور ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے تب تک کے لیے رام رام ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں جا ہند جا بارت